شاشلک کے پچھلے اپسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک طرف تو شادی ہو جانے کے بعد ایش مشی کے الٹے پلٹے مشوروں پر عمل کرتی ہے اور جیمی کو پڑھاتی ہے الٹی سیدھی پٹیاں آپی رکیہ سے ہوتی ہے کھٹ پٹ اور دوسری طرف کمو چمبیلی کے کہنے میں آکے پہنچتی ہے ایک سنیاسی بابا کے پاس بنواتی ہے چیکو کے لیے ایک تاویز اور پیچھا کرتا ہے ہیمی ہیمی بھی بنواتا ہے کمو کے لیے ایک صفوف جسے غلطی سے کھا لیتے ہیں مشی اور چیکو اب آگے ہیمی بیڑا دیکھ کر نہیں جل سکتے ہو کیا آم بری سوری آنٹی بری بری سوری بری سوری ہاں تیرا ہوا ہاں تیرا ہوا کہدے ہاں کہدے ہاں کہدے ہاں لیلے جا کی کسم جانے جا ہائے بیڑا غرق ان کے تو دباغ سکھی آگئے ہیں ارے ہوا کیا ہے دل تیرا ہوا مشی بکواس بند کر اچھی کو بند کر تو بھی گئے ڈرابی لیلے جا کی کسم جانے جا یہ کیا کہہ رہے ہیں پتہ نہیں آٹی لگتا ہے ریاکشن ہو گیا ہے کس کا ریاکشن ہو گیا ہے آٹی وہ اصل میں موسم بتلایا ہے تو بارشوں کا ریاکشن ہو گیا ہے اصل میں برساپ میں مونسون کی واو میں ایچا کچھ ہوتا ہے اسے وہ ریاکشن ہو جاتا ہے جس دن مجھے ریاکشن ہو گیا تو ان کو لاغ سمجھ آ رہی ہیں دل تیرا ہوا شیکو مشی انسان بن جاؤ ورنہ جوتوں کی ایسی برساپ کروں گی نا کہ تم لوگ کے ہوش چکانے آ جائیں گے لے جا کی کسم جانے جا کہ دے ہاں کہ دے ہاں کہ دے ہاں بیٹا میں ہاں کہہ دے ہاں شکر ہے یار یہ سخروف میں نے کموں کا نکلا دیا لگتا ہے بابا جی سے دوبارہ کنسٹ کرنا پڑے گا بابا جی جکین کرنا تین بال تین بال ان تین بالوں کے لئے ہمیں تو نائی کی خدمات حاصل کرنی پڑے گی اصل مسئلہ تو یہ ہے بابا جی کہ چکو بائی کو نائی تک لے کر کون جائے گا بابا جی آپ کو تو اور بھی بہت سے میتھڑ آتے ہوں گے تو آپ کیس کو دوسرا میجک بتا دے نا بچہ باقی میجک بتانے سے پہلے بابا کی جیب گرم کرو بچہ جیب گرم جکین کرنا بابا جی آپ ایک دفعہ حکم تو کریں چمبلی جلتے کولوں کے کناستر آپ کی جیب میں ڈال دے گی میرا مطلب آپ کی گرد گرد آگ لگا دے گی اور تو اور آپ کی جیب میں سوئی گیس کا ہیٹر لگوا دے گی خموش بچہ بابا جی میں انڈرسینڈ کر گی یہ لے پورے ہندرڈ روپیز ہیں سا رو بچہ وہ بابا جی نیکس ہے میں اور لیاوں گی آپ پلیس پہلے وہ میجک تو شروع کریں یہ لو بچہ یہ پورڈر رکھ لو بابا جی آپ پورڈر کا کام بھی کرتے ہیں خموش خوستاخ یہ پورڈر خشکاش کے حلبے میں ملا کے چیکو کو کھلا دینا بچہ مگر بابا جی وہ خشکاش تو فیشوں کا میرا مطلب ہے مچھلیوں کا وہ پھوڑ ہوتا ہے نا اگر اسے کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوتا اسے بس جہاں چلی جا بابا جی اگر چیکو بھائی کو کچھ ہو بھی گیا ہم دریائے راوی میں چھوڑ آئیں گے مہربانی بابا جی جاؤ بس جاؤ بابا جی ایش تم جیسی عورتیں ہوتی ہیں جو اپنے ہاتھوں سے اپنا گھر بر بات کر لیتی ہیں تمہیں ذرا بھی احساس نہیں تھا جیمی غلطی آپ کی تھی آپ کو کیا ذاتی آپ بھی رکیہ کو بتانے ہی ہاں آپ بھی اسے بات نہ کرتا اور ہمیشہ ان کو ہی غلط سمجھتا رہا تھا تمہاری چکلیاں مان لیتا بس میں خیر ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے اتنی بھی اچھی نہیں آپ پیرو کہیا کہ جو بات بھی کہیں وہ سجھو اتنی بھی سکتیاں نہیں کرنی چاہیے تمہیں ان کی طبیعت کا شادی سے پہلے پتا تھا ہمیشہ سے ایسی ہیں وہ لیکن میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتی تو ٹھیک ہے پھر جو تمہارے دل میں ہے وہ کر لو اچھا یہ بات ہے تو پھر میں جا رہی ہوں نیچے ہمیشی کے پاس اور آپ بلائیں گے بھی تو میں نہیں آوں گی یہ رہی بابا جی آپ کی تیسری قسط لندے جا کر اپنے جاؤگرز اور تین پھٹی وی جینز بیچ کر پیسے پورے کییں میں نے سور پیا بابا جی آپ کوئی ایسا عمل کریں کوئی ایسا عمل کریں کہ کموں چیکو کا پیچھا چھوڑ دیں اور میرے بارے میں کچھ سوچ ہی لیں کرتے ہیں بچہ کچھ کرتے ہیں ٹھیک ہے بچہ یہ لو بچہ یہ مرچے لو بند کمرے میں اس کی دھونی لینی ہے تو عمل ہوگا بچہ بابا جی میں نے دھونی لینی ہے تم نے اور چیکو نہ لینی ہے بچہ پر بابا جی میری دھونی لینے سے میرے مہبو پہ کیا سر پڑے گا بچہ بچہ بابا سے زیادہ سوال نہیں کرتے چل جا چل جا بچہ آئے اللہ یہ خشخاش کا علوہ کھا کے پتہ نہیں چیکو کے ڈڈو مشلی نہ بن جائے پتہ نہیں یہ پورڈر بھی تو عجیب سا ہے مسال اللہ خیال کریں کموں کموں کیا ہو گیا مدہ جی کیوں شاؤٹنگ کر رہی ہیں ہاں اتنی دیر سے میں تجھ کو واضح دے رہی ہیں تجھ کو سنائی نہیں دے رہا تو دوری ہو گئی ہے مدہ جی کیوں شاؤٹنگ کر رہی ہیں کیا ہو گیا گھر کا پر کر رہی ہوں میں اچھا کیا کر رہی ہے کیا پکا رہی ہے نہیں نہیں کچھ نہیں مدہ جی وہ مدہ جی مدہ جی مدہ جی یہ ہے یہ آپ کے لئے نہیں ہے کیا دا سکموں تو کتنی بدید ہے تیرا تھوڑا سا ہلوہ کھا لوں گی تو اس میں فرق آ جائے گا صبح سے میں نے ایک پیالی چائے اور صرف دو پراتھے کھائے لبکچھے تیری نانی کہا کرتی تھی کہ کھالی کھلے جے چاہے پیا تو کھلے جے پہ لگتی لا دے مجھے نہیں نہیں مدہ جی وہ مدہ جی مدہ جی گوڑیا ہیش پتر ادھر آؤ جلدی آؤ آجا گوڑیا آجا دیکھ تیری باجی نے اتنا چم مزے کا حلوہ پکایا میرا بچوں کھاو تو بڑے اچھے کھانے پکانے لگ گئی کمو یہ کس چیز کا بنایا پتر زیکا سارا کسرا ابھا لفسک کر کے رکھ دیا مزے دار ہے نا میرا تو جی چاہتا ہے کہ میں کسی دھیوار میں ٹکر دے مارو وہ انسان تو جانرو والی سٹیٹ سے کپ کا گزر چکا ہے آپ کا بھی وہی حرکتیں کرنے کو کیوں چی کرتا ہے بھوپو میشی بکواس بند کر صبح تو اور چکو ایک تم برستائے میں پھر رہے تھے اور اوپر سے اس اس ایش نے ایک نیا مسئلہ کھڑا کر دیا ہے بھوپو اس بچاری نے کونسا جانبوچ کے جیمی مستر سے لڑائی کیوں کہ ایم شور سارا قصور اسی کا ہے میشی تو چپ کر جا مجھے سب پتا ہے ایک تو تو اس گھر کی پھپے کٹن بن چکی ہے زہر کی پڑیا کہیں گی پتہ نہیں آگے جا کے کیا کرنا ہے اس نے آنٹی یہ تو جو کرے گی وہ کرے گی میں کیا کروں گی آش کچھ نہیں ہوتا ٹیک اٹیجے سب ٹھیک ہو جائے گا دیکھو آش بیٹا یہ تمہارا میاں بی بی کا اندرونی مسئلہ اور ہم میں سے کسی کو بھی اس میں نہیں بولنا چاہیے بلکہ میں تو تمہیں کہوں گے کہ جاؤ اور جمشید سے جا کے خود ساری کرو آنٹی میں کیوں ساری کروں پہلے جمشید نے مجھے ڈانٹا تھا میں جو کہہ رہی ہوں شاب آش اٹھو چلو جاؤ میں دیکھتا ہوں جب میلی نے کیا گل کھلائے کچھن میں آش خبردار جو اس جیمی مسٹر کو سوری واری کہا تم نے مرد لوگ سوچتے ہیں ہم عورتوں کے وہوں میں زبان نہیں ہوتی ہمیں بولنے کا کوئی حق نہیں ہوتا میں کہہ رہی تھی تُنے اسے پھر نئی پٹیاں پڑھانے شروع کر دیا مجھے کیا ضرورت پڑھی اس کو پٹیاں بڑھانے کی میں تو اس کو چپ کر جا میشی مجھے سب بتائیں جا اوپر پڑھ لیا کرو کبھی پھوپو میں پڑھ لیتی ہوں پیسے پھوپو ایک بات میں آپ کو بتا دوں یہ آپ جیسی عورتی ہوتی ہیں جنہوں نے ہم عورتوں کا ڈفروں والا image بنا دیا ہے وشی چپ کر جا ہر وقت تیری زبان چلتی رہتی ہے مار کھائے گی مجھ سے بتمیز کمو 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 اوپر مجھے سو بہت اس بہت ہاں چھوکو دعا وہ کمرے میں بیٹھا پاڑی ہے جی ہیلو کمو تم جا بائیں ابھی ابھی آئیم نہیں مشیوہ مشیوہ کمو یہ سو سویٹ مجھوہ 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 اپنے کی چھوہ مجھوہ 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 جو بائج بھائی نشوہ بہتہ مجھوہ تبہ میں کھڑی کر رہا ہے آئے کھڑو خلوا نہیں زیر صبح سے کچھ میٹھا کھانے کو دل کر رہا تھا لو موٹی تو بھی کھا لو کھا لو لو ایٹ کر لو یہ تجھے میں کہا لو کچھ اور کام کرو کہ دفتر کا کام کر رہا ہوں میں اب تو ہم سے اس طرح کی گندی کرتی باتیں کیا کرے گا ظاہری بات اب تم لوگوں کی طرح لفنٹریہ کرنے سے رہا زمداری ہیں کچھ میری اب ہاں جی ایک زمداری کو تو نراز کر کے آپ نے نیچے بھیجتی ہے کیا ویسے واقعی تیری اور عشق لڑائیاں کچھ بہت زیادہ ہی نہیں ہونے لگ گئی excuse me وہ ہمارا ذات ہی مسئلہ ہے کسی کو بیچ میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے جی جی ہم تو مر رہے ہیں آپ کے مسئلوں کے بیچ میں پڑھنے کیلئے چل دھوہ بنا تو چل تنے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ ہے کیا چیز یہ تجھے بتایا تھا میں نے کہ حکیم صاحب ملے تھے چل تنے مجھے یہ نہیں ویسے انہیں ثابت سرخ ملچے کہتے ہیں تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ آڑو ہیں تو دھوہ بنانا بس الٹا پلٹا ہوں نہیں ہوتا ہوں تو ہنسم پیارا ہو جائے گا جلدی سے دھوہ سونگ لے تاکہ بابے کے مسئلے ختم ہو چکر بار بار کے ہی ہاں شاہبش دھوہ سونگ لے تنے شاہبش چل آگی مکر دھوہ سونگ بہت اچھے ہنسم ہوگا چل آگا بہت اچھے خرج ہیں خرج ہیں اچھے وہ مجھے تو اپسے کریں جلدی سے چیزیں لے آئیں نہ فائد اب تو میں بہت تھگ گئی ہوں شام کو لے آئں گی وہ مدر جی کھانا نہیں بنانا فادر جی کے لئے لا اچھا لینا ہوتا کھانا تو میں نے کب کب بنانیا ہوا ہے نہیں وہ اصل میں فادر جی کہہ کے کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی مدر جی سے کہہ نا کہ گھڑوالے میٹے رائس بنا دیں وہ اصل میں آپ کے ہاتھوں کے رائس بڑے شوق سے کھاتے ہیں آئی سچکم ہو مجھ کو تو پہلے ہی پتا تھا کہ ہیپی کے بجو ہے نا وہ اوپر اوپر سے کوڑے بولتے ہیں دل دل میں مجھ کو بہت پسند کرتے ہیں میں ابھی گھڑ لے کر آتی ہوں نہیں نہیں وہ یہ ہیپی اور گھڑیاں کو بھی لے جائے نا وہ بچوں کی آوکن ہو جائے گی ہاں چلو چلو بچوں چلو ہیپی ہو جائے چلو لے آتی آؤ جی آؤ چلو شاہ بچ چلو بزار آجو 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 بابا جی آجو آجو بابا جی آجو آجو بابا جی آجو بابا جی بابا جی بس جلدی سے بی کوئی کو جائیں آپ بس بیجک شروع کریں نا ویسے یہ سب تو گھر میں کرنا ضروری تھا کیا اور تم سے کچھ عمل ہوتا بھی نہیں بچہ جکین کرنا بابا جی جو کرنا جلدی جلدی کریں پلیس جلدی کریں نا بابا جی مستاق عمل شروع کرنے سے پہلے بابا کو کچھ چیزیں درکار ہیں تو آپ مجھے کل کریں نا تو سنا بچہ سترہ کلو مرگی کا گوشت انیس کلو چاول بیس کونڈے دہی کے بچہ یہ سب کچھ کلوں پر ہوتا ہے آپ کس کے کل کروانے لگے ہیں بابا جی خموش اچھا یہ بابا خود کھائے گا مرکز خریف کمپو بھرائی خراب ہوئی مجھے پیسے کرپل گئی سلام اللے کم پاسی مسلام اللے کم۔ وہ خریف ہے آنگی کے گھر سے مہارے کار تو is منبزار سے لے گا گیا پیسے تو میں پولے گا اسے بابا صرف یہاں یا لے جائے بابا صرف جی کے بچی حیث میں سالت ہے ابھی جاتی ہوں مہارانی ببا بابا جی بابا جی یہ بابا جی کہاں گئے بابا جی بابا جی ہمت کریں بابا جی بابا کے ساتھ ایسا عمل پہلی دفع ہوا ہے بابا جی خدا کے لئے جو کرنا ہے جلدی کریں پلیز اپنا میجک شروع کریں کدر ہے سمان عمل کا بابا جی اب اتنی جلدی میں یہ ساری things تو نہیں آسکتی آپ بس جو کرنا ہے باقی میجک سے کرنے تو ٹھیک ہے بچہ کچھ کرنا ہی پڑے گا شاہ شمپکشو شاہ شکشو شاہ شمپکشو آجا 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 بگین جی آمی میسٹر اس سے پہلے کہ وہ تمہاری آپ ہی رو کہیا میڈم آفیس میں واپس آجائے تم ایش کو سوری کاؤ میں کیوں سوری کاؤں ہاں ہاں یہ تو چاہتی یہ کہ ہر وقت میں ہی ترلے ملتے کرتی رہوں لیکن ایش غلطی بھی تو تمہاری تھی سوری کہہ دے کونس طرح وزن کم ہو جگہ سوری کہنے سے یار بات سوری کی نہیں ہے بات اصولوں کی ہے اوہ ہاں ذرا اصطرلا والی شکل تا چیک ہو جار میشی خیر اس صحیح کہ رہے جی بے کچھ ٹھیک ہے جو غلطی کرتا اس سے کو سوری کہنا چاہیے غلطی 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 ایسی کیا غلطی کر دیا میں نے اچھا ٹھیک ہے بس جو بھی ہے ہم بس بھول بھی تو سکتے ہم اس سے ایش یہ کونس طریق ہے بات کرنے کا اچھا ٹھیک ہے جب بھول 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 کیا خساب دان دیا ہے آپ نے کیوں لوگ نے چکو مشیل تم نے اے اس کو بسنے دینا اپنے گھر میں دیا نہیں نیچے کا ہاناں پوپا پوہ چاہیا جاں تم لوگ کیوں لڑگے اور لناؤ لاؤ تمہیں طریقہ نہیں آتا ہے آپ سکھیں بات کنے کا طریقہ میں تمہارا میاں ہوں میں کیا کروں پھر جائے ہیں تھوڑی سیزر بھی بندہ کر لیتا ہے نہیں کر سکتی میں ہائی اللہ بابا جی سارا کچھ پکا کے ہیٹ کر گئے ہیں عمل میں تو شروع کرنا یہی عمل ہے بچہ اس کھانے کا ایک ذرہ بھی چیگو تک پہنچ گیا تو سمجھ کام ہو گیا بچہ کمم کمم چیکو عائد بابا جی یہ تو چیکو کی خدا ہائی اللہ بابا جی چیکین کرنا بابا جی نے عمل کیا ہے چیکو بھائی خود چل کر آگے ہیں ہمیں چیکو بابا جی کمم 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 چیکو مجھے پتا تھا ایک دل، ایک دل، تم خود چل کے آگے تو پہلے میں یہاں پہ ریڑے پہ آتا ہوں کیا خیر، تمہارا، تمہارا آنا ہی کافی ہے کیا مطلب ہے یہ لو اپنی پلیٹیں وہ، تم صبح ہلوہ لکھائی تھی تو ممی نے کہا، میں پلیٹیں میں واپس کر رہا ہوں لو کیا؟ ہاں کیوں؟ خیر، اچھا، تم آئی گئے ہو تو دو منٹ بیٹھے تو سرینا نہیں میں چلتا ہوں، مجھے کام ہے گھر پہ چکو، اب اتنے بھی سانگ دل مات بانو تمہا، چلو، چلو ہاں چلو نہیں، ایک منٹ، ایک منٹ، ایک منٹ چکو ہاں، آئی تر کھڑا باؤں نہیں وہ، میرا مطلب تھا چکو ادھر ہوں میں، وہاں پہ کس کو بازن دے رہی ہو ہاں وہ، چکو ادھر ہوں میں، وہاں پہ کس کو بازن دے رہی ہو ہاں شکر اب آجو، آجو آجو exploding دائی نہیں د � ثرینا nee، یہاں یہاں کیا ہے وہ چلو، جیسے، جیسے تم مرتز اوہ 유کصری کڑائی بھنائی میں بھیں جگھ Atman وہاں کڑائی چند لوگاraum میرا ڈش، خود بھنا یہ ہے یہ کھانے کا زرف Hearing تک پہنچ گیا سمیج ترا کام ہو گیا بچا اوہ واہ مائے کی отд zکر خیل کرس بہت چیم جائے امو 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 دیکھ بچہ بابے کے عمل سے سنگ دل محبوب تیرے قدموں میں بچہ یس یس آگیا کہ دیکھ بچہ ہوتا ہے کیا اس کی زبان پر صرف ایک ہی نام ہوگا بچہ ستاج بابا جی ہاں ہاں چیکو یہ تو یہ کیا ہو گیا ہے پاگل تو نہیں ہو گیا تو ہاں ہاں میں پاگل میرا دل بھی پاگل ہاں ہاں چیکو ہاں 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 پاگل ہاں 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 ایسا ہوں چیکو ہاں کم او چیکو تو اپنے دوست کی زندگی کی ساتھ ایسا کھلوات نہیں کر سکتا نہیں میرے دوست نہیں موسیقی 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 چیکو دماغ تو نہیں چل گیا ہاں ہاں کم موسیقی کمم کمم کم تُو نے آج مجھ کو تھکا دیا ہے بیٹھ جا تُو بھی تھک گئی ہوئی گی کممو کیا ساڑ کے سوا کر دیا ہے کن سوچوں میں گم دیا ہے کممو بابا جی بابا جی کون بابا جی وہ وہ بابا جی کہاں گئے کہاں گئے کون سے بابا جی کدر گئے بابا جی ہاں وہ مرد جی ہاں کیا ہوگی ہاں میں مر گئی میری تو علماری کھڑی ہے ہاں ساری خالی علماری پئی ہے ہاں ہم لٹے گئے ہاں برباد ہوگئے ہم لٹے گئے ہاں سمان کدر چلا گیا ہاں ہاں کون آیا تھا کون لے گیا تیرے ہوتے میں کون لے گیا چیزان بابا جی بابا جی کون سا بابا جی تیرا بیڑا کر کو جائے تیرے ہوتے میں کون کار می آگیا é کار کا چ researchers کار گیا بتا وتیرا بید تیرہ کون اسے